دوستو جو آج کا ہمارا ٹاپک رہنے والا ہے وہ ہے ترائن کے یود تو دوستو ترائن کے یود کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم تھوڑے سے اس کے اداس کے بارے میں جان لیتے ہیں کیسے کیسے اس کی شروعات ہوئی کہاں کیا چیزیں ہوئی تھی کون کس کس کے بیچ میں یہ لائی ہوئی تھی وہ کہاں کے شاشک تھے تو چلیے دوستو دیکھنے پر دوستو سات سو بارہ اسوی تک بھارت تتہ عرب کے مددین اچھے بیپارک سنبند قائم اس سمیں عربہ سکسی بھی پرکار سے سنگھٹیت نہیں ہوتے تھے وہ ویدیش سے کسی پرکار سنبند بنانے کے بلکل بھی اچھک نہیں تھے دوسری طرف بھارتیہ شاشکوں نے بھی عرب چہتر میں کسی پرکار کی کوئی راجنیتک دکھل نہیں دیا تھا پرانتو عرب میں اسلام کے ادھے کے ساتھ ہی پرستیتیاں بدلنے لگی تھی جب مسلمانوں کی مہتقان شاہ اتنی بڑھ گئی کہ وہ دھرم کے پرچار کے ساتھ اپنا الگ راجنیتک سمرائشے بھی استعابیت کرنا چاہتے تھے ان کی اس مہتقان شاہ کے قارن اسلام کے ادھے کے ماتر سو ورشوں میں ہی خلیفہ ویشو کا سب سے شکتی شالی شاشک بن گیا تھا جو خلیفہ والید پراثم جو تھے ان کے سمیں میں پہلی بار بھارت پر مسلم آکرموں کی شروعات ہوئی تھی اس کی شروعات محمد بن قاسم دوارہ سندھ میں کی گئی تھی لگ جو ورش تک جو سندھ خلیفہ کا پربوطہ جو ہے وہ بنا رہا تھے پرانتو گیارویں میں بھارویں شتابدی میں ان آکرمنوں بھی باڑ آگئی تھی اب ہونے والے آکرمن پہلے کے آکرمنوں سے زیادہ سونیوں جت تھے تثہ ان کا جو ایک درک کالین ادھیشے بھی تھا اس کال میں انہوں نے کمجور بھاڑی راجنیتک دشا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت میں کافی بھاڑوں پر اپنا عادی کار ساپک کر لیا تھا اس کال میں اتری بھارت مکھیا روپ سے چار راکھل شکتی چوہان راٹھور پرمار اچھنڈیل میں بھی بھاجت تھا ان میں دلی و اجمیر کے شاشک چوہان تثہ کنوچ کے راٹھور راجپور ونچ زیادہ شکتی شالی ہوا کرتے تھے پرتیوی راشتریتی تثہ جیچند راٹھور کی آبششت روتا نے مسلم آکرمنوں کا سفر کافی حد تک سرل کر دیا تھا تو باری باری کئی شاشکوں نے ان کو ہرایا ان آکرمنوں کی شروعات بھا محمد گجنوی نے کی تھی جو ایک ہزار ایک ہزار چھبیس تک لگاتار سترہ بار بھارت پر آکرمن کر چکے تھے ان چھبیس سالوں میں انہوں نے آکرمن کیے تھے جو بھارتی سنسکریتی تھی اور جو ارثویوست تھا تھی اس کو بلکل تہس نہس کر دیتا ہندو مندریوں کو لوٹنا ان کا جو مکھے نشانہ بن گیا تھا 1173 عیسوی میں ملتان تتا سندھ جیسے راجے پرابت کر لیے تھے محمد گوری جی نے تو 1178 عیسوی میں جرات کی شاشک بھیم دیو نے محمد گوری کو اتنی بھینکر پراجے دی کہ انہوں نے بیچ ورش تک بھارت کی طرف موہین کیا تھا 1171 عیسوی تتا 1122 عیسوی میں اس کا مقابلہ پرتوی راجتریتیا میں ترائن کے میدان میں ہوا اور اس لڑائی میں بھارتی راجنیتی کی اتحاس میں ایک نئی یوک کی شروعات کی تھی تم لڑائی کے اوپر چچک ایسے پہلے ان کے پرتوی راج چوہان اور جو محمد گوری تھے ان کے بارے میں جان لیتے کہ وہ کہاں کے شاشک تھے اور وہ کیا کیا کرتے تھے تو محمد گوری جو ہے پرتوی راج چوہان پرتوی راج چوہان ترتیا یہ راجبوت شاشک بھارتی تحاس میں رائے پتھور یا پرتوی راج چوہان کے نام سے پرسیتھے وہ شاہ کمبھاری چوہان ونج کا سب سے مہان شارک تھا شاہ کمبھاری چوہان کا گیارہ سو بھاکتر سے گیارہ سو بانویں اس وی تک دلی پر انہوں نے شاشن کیا تھا ماتر پندرہ ورش کی آئیوں میں راجگتی پرابت کی تھی اور چھتریہ ویجو کے کانڑ وہ اتر بھارت کا مہان شاشک بن گیا تھا اس نے چالوکیوں چندیل وے انہیں ساسکوں کو کئی بار پراجیت کیا تھا اور یہ ایک مہان راجبوت شاشک ہونے کا شرے بھی پرابت ہے اور جو ان کی مریتی ہوئی تھی وہ ترائین کے یود میں محمد گوری سے ان کی مریتی ہوئی تھی تو محمد گوری کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں محمد گوری جو تھے ان کا پورا نام شہاب الدین محمد گوری تھا وہاں گور راجعہ کا شاشک تھا جو گجنی تھے تھا حیرات کے مدیہ ستھیت تھا اس کا بھائی جو اپنے بھائی گیسودین کی مدد انہوں نے کی تھی وہ شاشک نہیں تھے وہ گیسودین جو ان کے بھائی تھے ان کے نیچے کام کرتے تھے پرنتو کام وہ شاشک کی طرح ہی کرتے بارہ سو چھے میں انہوں نے گجنی پر شاشن کیا تھا اب بھائی کی ساہک کے روپ میں انہوں نے اس پر شاشن کیا تھا اور بھارت پر بھی کئی آکرمن کیے تو انہی آکرمنوں کا جو یہ پرینہ آمرائین کا یود تو اس کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں جو ترائین کا پرثم یود فرشٹ بیٹس ترائین کی اگر ہم لوگ بات کریں تو جس میں یہ ترائین کا یود تھا تو جو بھارت میں جو شاشک تھے وہ آپسی ان کے بیچ میں آپسی میل ملاب نہیں ہوا کرتا تھا پرنتو جو برتوی راج چوہان تھے وہ شب سے سب سے سکتی شاری سال سکھ ہوا کرتے تھے پرنتوی راج چوہان سم 1125 میں بھارت پر آکرمن کی انہوں نے مد گوری نے شروعات کی تھی اور جو ہریانہ پہ پہلا آکرمن تھا وہ تھا 1191 ایشوی ایلو ہم جو لڑائی ہوئی تھی تو پرثم ترائین کی لائی کے نام سے جو ہے اسے جانا جاتا ہے تو یہ جو لڑائی تھی اس کے کیا کاراتے تھے کیوں ہی تھی یہ ایسا تھوڑا جان لیتے جو سمراجی کا وستار جو گوری تھا وہ اپنے سمراجی کو بہت بڑا بنانا چاہتا تھا اس لئے انہوں نے جو ہے لڑائی کی تھی راج نیتک ستی تھی جو بھارت کے شاشک تھے وہ ایک زود نہیں تھے تو اس کا فائدہ اٹھا تو محمد گوری نے آکرمن کیا تھا اسلام کا پرسار جو ان کا دھم تھا اسلام وہ بہت زیادہ بچڑ کر اس میں بھا لے رہے وہ سوچتے تھے کہ انہیں جو ہے وہ موکشیا جو ہماری بھاشا موکش بول دیتے ہیں انہیں جنت جو بولتے ہیں ان کی پرابتی جلدی ہو جائے گی تو بھارت کی دھن سمپدہ جو اس سے پہلے ایک آکرمن ہوا تھا دس چودہ ایسوئی میں جو تھانیشورم ہوا تھا اس سے پربھاویت ہو کر اتحاس کرانتے ہیں ایک آکرمن کے بارے میں ہم لوگ جان لیتے ہیں لڑائی کی لڑائی میں کیا کیا ہوا تھا تو گیارہ سو ایک آکرمن اس میں میں کرنال کے اس میں پڑائی نامک ستھان پر دونوں سینہوں کی اور سے موچبندی کی گئی تھی اسلامی اتحاسکاروں نے جو پردھوی راج کی سینہ میں ایک لاکھ گھڑ سوار تیس ہیزار پیدا سانک بتائے پرانتو جو کیسی آدھوان کا کہنا ہے کہ جو بھی اتحاسکار ان کے ساتھ آتے تھے وہ شترو کی سینہوں کو ہمیشہ بڑھ چڑھ کر بتاتے تھے تو ایسا ستھے نہیں ہے ڈاکٹر کیسی آدھو کا کہنا ہے کہ ان دونوں کی جو سینہیں تھی وہ لگ بک سمان دی اس یود یا لڑائی کی جو شروعاتی بڑھے گھما سن تریقیس ہوئی تھی جیسے جیسے یہ لڑائی آگے بڑھتی گئی یا اور بھی بھینکر روب دھان کرنے لگی تھی ہریانہ چہتر کے سینہ پتی جو گوند رائے کی ویرطہ اس لڑائی میں دیکھنے لائک تھی وہی ایک ویر یودہ کے ساتھ چطور سینہ نائک بھی تھا اس لئے وہ گوری کی سینک رن نیتیوں کو اچھے طرح سے سمجھتا تھا اس نے اپنے پار ساز تتھا ویرطہ سے اس پوری لڑائی کا کیندر بندو اپنے آپ کو بنا لیا تھا محمد گوری اس راج پتی سینہ نائک کی ویرطہ کو دیکھنے پتی ویرطہ ہو گیا وہ اپنی رن نیتی کے ویرود جا کر سیدھا اس ویر راج سے جا ٹکر آیا اس نے اپنا سیدھا پرہار جو کیا تھا وہ گوویند رائے پر کیا جس سے شاید اس کے آگے کے دو دانٹ بھی ٹوٹ گئے تھے پرنتو اس سینہ نائک نے محمد گوری پر ایسا پلٹوار کیا کہ وہ بری طرح گھائل ہو گئے اگر یدھ کے میدان میں ان کے جو وفادار کھلجی سردار تھے اگر اٹھا کر نی لے جاتے تو شاید محمد گوری جیویت نہ بچتے پرٹوی راج سینہ نے اس تھیتی کا لاب اٹھایا اور ان کا دوری تک پیچھا کیا بھاری جنسہار بھی کیا پرنتو کسی بھی طرح محمد گوری اپنی جان بچانے میں سفل رہے اس پرکر ترائن کا پرثم یود پرٹوی راج چوہان کی شاندر سفلتہ پرابت ہوئی سرسواتی ندی کے کنارے سانے سے چودہ میل دلی سے اسی میل کی دوری پر تراؤڑی نامستان کو پرٹوی راج کسینا کے پرکرم نے اٹھیا کیا تھا ترائن کی دوسری لڑائی ترائن کی پہلے لڑائی کے بعد جو محمد گوری تھے وہ اس کا بدلہ چاہتے تھے وہ جو ہار کی جو آگ ہوتی ہے وہ ان کے اندر اتنی بھڑک رہی تھی کہ وہ کسی بھی طرح پرثمی راج چوہان کو ہارانا چاہتے تھے کیونکہ وہ جب ہار گئے تھے تو پرثمی راج چوہان کا جو بول بالا تھا وہ پورے وشو میں ہو رہا تھا اس سمیں ہاں بھائی کی جو محمد گوری ہے اتنی عرشہ سے بھرے ہوئے تھے کہ انہوں نے اگلی سال ہی اس پر آکرمن کر دیا اور انہوں نے جو ان کی تیاریاں تھیں کہ وشو میں بھی کچھ لکھا ہے کہ میں نے ہار کے بعد اپنی پتنی کے پاس جان چھوڑ دیا تتھا اپنے دھرن کیے ہوئے کپڑوں کو کبھی بھی نہیں بدلا میں نے ان سب کو کٹھور دھنڈ دیا جن کی لاپرواہی کی وجہ سے میری ہار ہوئی تھی اب کی بار میں صرف اللہ پر بھروسہ کر کے ہند کی طرف پڑوں گا جو ان کے یہ کتھن ہیں ان سے ہی ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں ان کے من میں کتنی جھنچلات ہوگی اپنا جو بدلہ لینے کے لیے پرتوی راج چوہان جی سے تو پرتوی راج چوہان تھے دوسری طرف ان کے سینے تیاری اور جو محمد گوری کی سینے تیاری تھی ان کے بیچ میں جو ہے جمین آسمان کا فرق تھا کیونکہ وہ جو پرتوی راج چوہان جو اپنی جیت کا جیشن ابھی تک منائے جا رہے تھے انہیں بطنک بھی آباس نہیں تھا کہ اتنی بڑی ہار کے بعد محمد گوری پلٹوار ان پر کر سکتے ہیں تو پہلی لڑائی کے بعد جب دوسری لڑائی ہوئی اس کے کیا کیا کارن تھے تو محمد گوری کی ہار جو ان کی ہار تھی وہی ان کا ایک سب سے بڑا کارن تھا اور جو اس کے بعد میں جو یود کے بعد کیسی تھی یود کے بعد کیسی تھی انہوں نے آپ کو اتنا شکتی شالی اور ان کے اندر اتنا جو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں self confidence اتنا جار ہو گیا کہ ہاں بھائی میں اس بار تو پرتوی راج چوہان کو ہارا ہی دوں گا اور جیچیند را ٹھوڑ کا نیمنترن جیچیند کون تھا اس کے بارے میں آپ کو ایک بار بتا دیتا ہوں جیچیند جو تھا پرتوی راج چوہان جب اس سمیں پرتوی راج چوہان کی وہ واہ واہی ہو رہی تھی تو اس کے کٹر سترو جو جیچیند را ٹھوڑ سے یہ سہن نہیں ہو رہا تھا تو ستروتہ کا پرموکان جیچیند کی پتری سہی یوگدہ تھی سہی یوگدہ کیوں تھی کیونکہ انہوں نے ایک سوہممر رکھا اس میں جو ہے پرتوی راج چوہان کو نہیں بولایا تو پرتوی راج چوہان کو جب پتا چلا ہے کہ جو سہی یوگدہ ہے وہ ان سے بیوہ کرنا چاہتی ہے تو پرتوی راج چوہان انہوں نے ہری سبا میں اٹھا لے گئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کی بیٹی کو اگر اٹھا کر لے جائے جائے وہ کتنا گسے میں آتا ہے پھر کتنا اس میں اہنگ کتنا اس میں اس سے ارشہ ہونے لگ جاتی ہے کہ وہ کوئی بھی حد پار کر سکتا ہے پر انہوں نے ایسا نہیں کیا وہ جو ہے وہ محمد گوھری سے جھا ملے کیونکہ جائے چین کے پاس اتنی سینہ نہیں تھی اتنے شکتی شاہلی وہ نہیں تھی کہ وہ ڈیریکٹر پرتوی راج چوہان کا سامنا کر سکے وہ جا کے جو محمد بھی تھے ان سے ملے ان سے ملنے کے بعد پھر جائے چین نے جو نیمانترن وہی جو ہے اس کا سب سے بڑا کارن مانا جاتا ہے تابر ہند کی وجہ جو 1199 میں جب لڑی ہو رہی تھی تو وہ تابر ہند پہنچ گئے تھے تابر ہند میں جو 1189 سے جو ٹکڑی محمد گوری کی راج وہاں کر رہی تھی تو ان کو راج پت کی سینہ نے ہرا دیا تھا اور وہاں اپنا بول والا قائم کر لیا تھا تو شاید یہ بھی کہیں نہ کہیں جو محمد گوری کی ہار تھی اس کے اوپر ان کا جو جھکم تھے ان کو پھر سے انہوں نے ہرا کر دیا تو اس کے بعد میں ہم دوسری لڑائی کے گھٹنے کرم کے بارے میں ہم تھوڑا پڑھ لیتے ہیں تو گجنی کے سلطان محمد گوری سبھی تیاریاں پوری کرنے کے بعد اگلے ہی ورش 1102 میں بھارت پر حملہ کر دیا اس بار دونوں کی سینہ و سنکھیا پچھلی بار سے جادہ تھی محمد گوری لگ بگ ایک لاگ بیس ہزار گڑوار گڑوار سینی کے ساتھ تین کے یود میں آڈ ڈٹے اور پرثوی راج تریتیہ بھی ایک وشال سینہ کے ساتھ کا مقابلہ کرنے کے لئے ترائین کے میدان میں آپ پہنچ کے تو دونوں دوتے جو تھے وہ آمنے سامنے تھے تو ترائین کے یود سے پہلے جو ڈاکٹر کیسی یادو اتیاز کارانو نے لکھا کی محمد گوری نے پرثوی راج چوہان کو پتر لکھ کر سندیش بھیجا کی میں یہاں پر اپنے بھائی اور سمپربو کے آدیش سے آیا ہوں میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا ہوں پر اتنا سمیں دیں کہ میں بھائی کے پاس سندیش بھیج سکوں اور تمہاری شکتی کے بارے میں انہیں اندازہ دے سکوں اور ان کی آگیا لے کر اس شرط پر سندھی کر سکوں کہ سرہند پنجاب اور ملتان ہمارے پاس رہیں گے اور سارا ہندوستان آپ کے ادھین ہوگا جو پتھوی چوہان تھے وہ جو ان کی چال میں پھس گئے تھے اور وہ بھول کر گئے کہ یہ کمجور ہے یا ان کی کٹ نیتی کو سمجھ نہیں پا رہے تھے تو انہیں کے جو مدیہ کارین دیاز کر رہے ہیں فرشتہ نام ہے انہوں نے لکھا کہ کافی انہوں نے سمجھا کہ مسلمان سینہ کمجور ہے اس کے چلتے وہ لاپرواہی سے سونے چلے گئے جب وہ صبح موہ ہاتھ دھونے کے لئے اٹھے تب تک شترو سینہ ان تک آ پہنچی تھی تو جس سمیں یود اپنے چرم پر تھا تو اس سمیں جو افغان سینہ کے سینہ پتی جو شاہ بددین نے ایک نئی چال چلی تھی اس نے اپنی سینہ کو چار بھاگوں میں باتا اور گھت آ گیا دیکھی جس سمیں راج پت کی سینہ کا ہاتھی دستہ و پیدل دستہ حملہ کرے تو اچھا چھے بھاگنے کا دکھوا آوہ کرے جو محمد گوھری تھے ان کے جو سینک تھے وہ جاترہ گھوڑوں کا استعمال کرتے تھے اور جو ہمارے سینک تھے ان کے پاس ہاتھی جاتر ہوتے تھے تو جو گھوڑ تھے وہ اچانک سے کسی بھی رن چھتر میں گھوم سکتے تھے یا پھر پلٹ جلدی کر سکتے تھے پرنتو ہاتھیوں کو گھومانے میں ان کو بھاگانے میں تو بہت جیادہ ٹائم لگتا تھا تو اسی کا فائدہ انہوں نے اٹھایا تھا کیونکہ جب انہوں نے پہلے تو محمد گوری نے حملہ بول دیا اور اچانک سے پھر وہ واپس آگئے جب پرتوی راچوہان کی سینکتے تھے کہ وہ لوگ واپس بھاگ رہے تو انہوں نے اپنے ہاتھ جستے کو واپس بھلایا تو جب وہ واپس گھومنے میں انہوں نے سمیں لگ گیا انہوں نے اتنا سمیں لگ گیا کہ جو دوبارہ سے ان کی جو سینہ تھی محمد گوری کی انہوں نے دوبارہ ان پر پلٹوار کر دیا تو یہ دیکھ کر جو پرتوی راچوہان کی جو سینہ تھی وہ اچمبیت ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے مطلب کہاں سے کیا آکرمن ہو رہا ہے انہوں نے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اسی کا لاب اٹھا کر تو جو جو گووین ہے جو ہمارے شوری ہوا کرتے یودہ جو وہ ویرگتی کو پرابت ہو گئے تھے تو پرتوی راچوہان تریتی سمیت ہزاروں راچوہانی کو بندی بنا لیا گیا تھا سرسواتی ندی کے کنارے پر شاہ بوین نے جو ہے پرتوی راچوہان کو مار گیا تھا تو چوہان شاشکوں کے بھاگیا کا تو فیلہ کر دیا پر انتھریانہ کی بہادر جنتہ نے اس فیصلے کو سویکار نہیں کیا انہوں نے جگہ جگہ افغان کی سینہ تھی ان کا ویرود کیا ویر جاتوا کے نیترتوں میں ہاسی ہسار چھت میں افغان سینہ کا جبردست ویرود کیا گیا اس ویرود میں جاتا کو ویرگتی پرابت ہوئی ترائن کی دوسری لڑائی میں جیت کے بعد گوری کی سینہ نے روت تک مہم ویسیرسہ آدھی پردیشوں کو بھی جیت لیا ترک سینہوں کا اہیروال میں ریواری کے شاشک تیج پال نے ڈٹ کر سامنا کیا اور گوری کے سینہ پتی ابراہیم کو مار گرایا اس کی سوچنا ملتے ہی گوری نے اپداد سینہ پتی گتوبین ایکب کو اہیروال پر آ کرمن کرنے کے لئے بھیج دیا گتوبین سے یود کرتے ہوئے تیج پال سمیت سینکڑوں سینک مارے گئے اہیروال کی ویہ کرنے کے پچھا گوری نے بچ جہود دین کو میوات پر کبجہ کرنے کو کہا وہاں پر ہیمراج نے اس سینہ کٹ کر سامنا کیا اور سینہ پتی کو مار گرائے ہیمراج نے گوری کی سینہ کو وہاں سے خدیڑ دیا اور اس پر پھر گوری نے کتوب دین کو وہاں بھیجا اور میوات پر کبسہ کر لیا اس پرکار سے ترائن کی دوسری لڑائی کے پرینام صورت حیرانیانہ تتھا اس کے آس پاس کے چھتر پر مسلم ستہ قائم ہو گئی ترائن کا دوسرا یود بھارتی اتیاز کی ایک یوب پریورتن کاری کٹنا ہے اسی یود نرنائک یود نرنائک سیدھ ہوا اور اس میں محمد گوری بھارت نشید ہوئی اگر